نمشکار میں جتیندر نارائن سنگھ ہوں دی ڈیری آف ویس بنگال ہندی فیچر فلم کا پیڈیوسر دی ڈیری آف ویس بنگال پورے بھارت میں 30 اگست 2024 کو ریلیس کی جا رہی ہے شاید اس کی ریلیزنگ سے پشم بنگال کی مکھ منتری ممتہ بینر جی گھبرا گئی ہے اسی وجہ سے مجھ کو آج واتس اپ سے ایک نوٹس پرابت ہوا ہے جس میں کلکتہ پولیس نے مجھے تھانے میں 18 اگست 2024 کو اپستت ہونے کے نردیج دیئے ہیں دی ڈیری آف ویس بنگال سچی گھٹنا اوپا آدھارت ہے دیش کے وہ گمبیر مدے روہنگیا لف جہاد محلاؤں کے ساتھ میں ظلم و زارتی ایسے مدوں پر آدھارت ہے اس فلم کے مادہم سے ہم ظالموں کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان گھٹناوں کو دیش دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں جس کو حکومت کا سہرہ لے کر دبا دیا گیا پشم بنگال میں کٹرپنتی سماج کو خوش کرنے کے لیے ہندووں کا قتل و عام ہونا محلاؤں کے ساتھ بلتکار ہونا ایک عام بات ہو گئی ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ممتہ بنر جی خود ایک محلہ ہے اس کے باوجود محلاؤں کے ساتھ بلتکار کرنے والوں کو سرک چھنو دیتی ہیں ہماری فلم ریلیز نہ ہو اس کی وجہ سے ہم پر یہ دباؤ بنایا جا رہا ہے جی تیندر نارائن سنگھ دیش ہت میں کام کر رہا ہے سناتن ہت میں کام کر رہا ہے انسانیت کے ہت میں کام کر رہا ہے اگر ہم سچے مارک پر ہیں تو ہم کسی سے ٹرنے دبنے والے نہیں فلم اپنے صحیح سمعے پر پورے بھارت میں ریلیز ہوگی اس کے بعد پوری دنیا میں بھی ریلیز کی جائے گی نمشکار میں جتیندر نارائن سنگھ ہوں دی ڈیری آف ویس بنگال ہندی فیچر فلم کا پیڈیوسر دی ڈیری آف ویس بنگال پورے بھارت میں تیس اگست دوہزار چوبیس کو ریلیز کی جا رہی ہے شاید اس کی ریلیزنگ سے پشم بنگال کی مکھ منتری ممتہ بینر جی گھبرا گئی ہے اسی وجہ سے مجھ کو آج واتس اپ سے ایک نوٹس پرابت ہوا ہے جس میں کلکتہ پولیس نے مجھے تھانے میں اٹھارہ آگست دوہزار چوبیس کو اپستت ہونے کے نردیج دیئے ہیں دی ڈیری آف ویس بنگال سچی گھٹناو پہ آدھارت ہے دیش کے وہ گمبیر مدے روہنگیا لف جہاد مہناؤں کے ساتھ میں ظلم و زارتی ایسے مدوں پہ آدھارت ہے اس فلم کے مادہم سے ہم ظالموں کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان گھٹناوں کو دیش دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں جس کو حکومت کا سہرہ لے کر دبا دیا گیا پشم بنگال میں کٹرپنتی سماج کو خوش کرنے کے لیے ہندووں کا قتل و عام ہونا محلاؤں کے ساتھ بلتکار ہونا ایک عام بات ہو گئی ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ممتہ بنر جی خود ایک محلہ ہے اس کے باوجود محلاؤں کے ساتھ بلتکار کرنے والوں کو سرکشن دیتی ہیں ہماری فلم ریلیز نہ ہو اس کی وجہ سے ہم پر یہ دباؤ بنایا جا رہا ہے جتیندر نارائن سنگھ دیش ہت میں کام کر رہا ہے سناتن ہت میں کام کر رہا ہے انسانیت کے ہت میں کام کر رہا ہے اگر ہم سچے مارک پر ہیں تو ہم کسی سے درنے دبنے والے نہیں فلم اپنے صحیح سمائے پر پورے بھارت میں ریلیز ہوگی اس کے بعد پوری دنیا میں بھی ریلیز کی جائے گی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں